سلام علیہ وآلہ حافظ والدہ اگر ایک فرمائش کریں آپ پہ گرا نہ گزرے اوہوہوہ نہیں نہیں آپ کیجئے کیوں گرا گزرے گی والدہ گرامی ذرا پانچ سو روپے انعائت فرما دیجئے سدھے ہی پانچ سو تھوڑا کم کر لیجئے اپنی فرمائش کو چلیں ڈیڑھ سو روپے انعائت فرما دیجئے تم دو پٹھان دکان دار ہو گئی تین ازا سے سیدھا تین سو پہ آگئی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دامنے دولت میں گنجائش نہیں ہے آپ کو کچھ رکم دینے ویسے والدہ اے گرامی میں کافی وقت سے ایک بات کو دیکھ رہی ہوں اگر آپ پہ گران نہ گزرے تو ارز کروں آپ کر دیجئے گزرے گا بھی تو کیا فرق کہ آپ کے دامنے دولت دن بدن بدن مختصر ہی ہوتا جا رہا ہے ارے آپ نے تو ہمارا صدمہ چھڑ دیا ادھر دیکھئے دخترے مہجبین دخترے نیک اختر ادھر دیکھئے جب سے یہ حکومت آئی ہے دامنے دولت ہمارا تو کیا سب کا دامنے دولت مختصر ہی ہوگی جس لیے آپ صبر کیجئے پچاس روپے میں گزارہ کر سکیں تو ہم آپ کو دے دیں گے والدہ اے گرامی یہ جو آپ نے حکومت کی بات کہی ہے ہم نے حکومت کا رونا رویا ہے جی جی اس سے مجھے آپ کا درد دلے درد سمجھا گیا درد دل ہوتا ہے بیٹا دلے درد نہیں ابھی سیکھ رہے ہیں مراحل میں ہیں اجھا مراحل میں تو اگر حکومت کی ہی ایسی بات ہے تو پھر آپ مجھے اپنے دختر حسین کو پچاس روپے نہ آئے پچاس روپے گزارہ کر لیجئے گا ایک سموسہ تو آ ہی جائے گا والدہ والدہ بس اب آپ کو دیر ہو جائے گی والدہ ہے گرامی فی امان اللہ فی امان اللہ اپنا خیال رکھئے گا دم بدم اللہ اور ٹیچر کے سامنے یہ اردو منت بولیے گا کیونکہ سامنے استانی صاحبہ جی 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 اللہ حافظ